بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس گندم سکینڈل کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ناظرین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے گندم سکینڈل کا علم خود اٹھا لیا ہے اور اڈیالا جیل میں آج انہوں نے سپیشل طلب کیا اپنے کچھ خاص مجاہدوں کو کھلاڑیوں کو اور ان کے ذمہ ایک بہت اہم ٹاسک لگایا ہے اور چند اگلے چند روز کے دوران آپ دیکھیں گے کہ گندم سکینڈل کے حوالے سے جو ملک کی عالی ترین عدالتیں ہیں وہاں مورچہ لگنے جا رہا ہے یہ کون سے لیٹر ہیں جن کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے اور وہ مورچہ کس قسم کا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قبر ایک ہوگی اور بندے یا لیٹر چار ہیں ان میں سے کون اس قبر میں جائے گا ایک جائے گا یا دو جائے گا یا اجتماعی قبر بنے گی آج اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ گندم سکینڈل ایک ہے اور چار اہم شخصیات ہیں دو کا تعلق نون لیگ سے ہے اور دو جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں جو نگران دور حکومت میں بھی تھے اور اب بھی موجود ہیں بہت دلچسپ ناظرین سٹوری ہے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور آرنی چیف اس صورتحال سے پریشان ہے کہ دونوں ان کے چہیتے ہیں نون لیگ بھی چہیتی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خاتے کے مستقل لوگ ہیں جو نگران حکومت میں تھے اور اس وقت بھی حکومت میں ہیں اور مزید بھی ان کو اہم عہدت دیے جانے کے توقعات تھی لیکن اس لڑائی نے اس داخلی خانہ جنگی نے اس فرنڈلی فائرنگ نے امتحان میں ڈال لیا ہے آرنی چیف کو اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آن عباس بپی کو اہم ٹاسک دیا گیا ہے آج ان کی سپیشل اڈیالا جیل بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے شاباش بھی دی کہ انہوں نے جو سینٹ میں تقریر کی تھی گندمی سکنڈل کے حوالے سے خاص طور پر جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ہیں وہ بہت متحرک ہیں جو کپتان کے کھلاری ہیں سینٹ میں آن عباس بپی نے اظہار خیال کیا قومی اسمبلی میں ممتاز مصطفی ایڈوکیٹ نے جو ظلہ رحیم ارخان سے ایم این ہے اور تحصیل خان پر سے جو ایم پی ہیں میاں اجاز شفی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اس حوالے سے بڑی زوردار تقریر کی تھی پی ٹی ای کے جو کھلاری ہیں وہ خم تھوک کر کسانوں کے کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اپنے کپتان کے حکم پر عمل درامت کر دیا ہے انہوں نے اور اب ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ سکیڈل کس کس کی سیاست کو تباہ کرے گا اور کس کس کی عزت اور ساخ داؤ پر لگنے والی ہے اور خاص طور پر خاص طور پر ناظرین اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ یہ جو ان کی داخلی لڑائی تھی آپس کی چپ کلشتی اس کی وجہ سے یہ سکیڈل سنگین ہوا پچھلی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل ہم آپ بتا چکے ہیں کہ یہ ایشو پیدا ہی نہیں ہونا تھا اگر پنجاب حکومت خریداری کر لیتی اور پاس کو خریداری کر لیتا پنجاب میں سے تو یہ ایشو کھڑا ہی نہیں ہونا تھا لیکن کیونکہ بدنیتی ہے ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض ہے انہوں نے یہ سوچا نون لیگ نے وزیراعظم شہباز شریف نے کہ اس کا ملبع سابق نگران وزیراعظم پر گرایا جائے جناب انوار اور حق کاکڑ پر تاکہ آئندہ کے لیے ان سے جان چھوڑ جائے ان کو اہم عہدہ دینے کے لیے مسلسل دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں گندہ کرنے کے لیے انہوں نے اس سال خریداری نہ کرنے کا فیصلہ کیا اسی طرح محسن نکوی کے ساتھ بھی ایک پرسنیلٹی کلیش چل رہا ہے نواز شریف گروپ کا محترمہ مریم نواز شریف نے بھی یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہوگا کہ جو نگران طور حکومت میں وزیراعظم پنجاب نے اور نگران وزیراعظم نے مل کر جو فیصلے کیے اس کا ملبع انہی پر گرے گا لیکن وہ یہ نہیں جان دے تھے کہ یہ جو ملبع ہے ان کی طرف بھی آ سکتا ہے کیونکہ ذرائق آپ یہ کہنا ہے کہ اپنی جان شکنجے میں بھستی دیکھ کر انوار الحق کاکڑ اور محسن نکوی جوابی وار کی بھی تیاری کر رہے ہیں وہ جوابی وار کیا ہوگا کچھ تو اس اسکنڈل کے حوالے سے اہم ترین معلومات ہیں ان دونوں کے پاس وہ بھی وہ سامنے لاسکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ کوئی جوابی وار کر سکتے ہیں ناظرین یہ ساری تفسیر آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کے نوٹس میں لائیں گے ایسے معاملات بھی جو ابھی تک نگاہوں سے اجل تھے لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور ایسے ایشوز پر جس پر دوتھرے لوگ بات کرتے ہوئے ہچ کچاتے ہیں یا انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں ہم وہ ایشوز لے کر آتے ہیں پوری ریسرچ کے ساتھ اور خاص طور پر خاص طور پر کپتان جس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے ہم اس ایشو کو لازمی ان کے کھلاڑیوں تک آپ دوستوں لکھ پہنچاتے ہیں پوری ڈیٹیل اور پوری جزیات کے ساتھ اس لیے آپ اس کا بیل آئیکن بھی دمائیں تاکہ جو ہماری اہم ترین ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملنے سے نہ رہ جائیں تو ناظرین باپ شروع کرتے ہیں آون عباس بپی سے آج وہ سپیشل جب آ کر ملے تو عمران خان نے بہت خوش نتر آ رہے تھے بپی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان بہت خوش تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب اور چین کی جو دوستانہ مداخلت ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشید کی تھی وہ بڑی حد تک کم ہو چکی ہے اور معاملات جو ہیں وہ عالی عدلیہ کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے سپریم کورٹ بھی بہت جل بڑا فیصلہ کرے گی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بڑا فیصلہ آج کیا ہے وہ بھی سن لیں پہلے پھر بران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو جو ڈیشل کمیشن ہے ناظرین اس نے جو تین حلقے ہیں اسلام آباد کے ان کو اٹھارہ تاریخ کو طلب کر لیا ہے کہ وہ آگر وہ سارا ریکارڈ پیش کریں سوری بیس طریقوں بیس مئی کو طلب کر لیا ہے آج سے صرف اٹھارہ دنوں کے بعد کہ وہ اپنا اپنا فارم فورٹی فائی اور فورٹی سکس لے کر آئیں کیونکہ وہاں سے مسلم پاکستان تحریک انصاف نے رٹ دائر کیا اسلام آباد کی تینوں قومی سملی کی نشستوں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت چکی ہے اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی جو نوٹس جاری ہو گیا ہے ان سے بھی کہا گیا ہے الیکشن کمیشن سے بھی کہ وہ جو ان کے پاس فارم فورٹی فائی اور فورٹی سکس ہے جو انہوں نے جاری کیے امیدواروں کو وہ بھی عدالت میں جمع کروائیں اب ایک بہت بڑا بسلہ پیدا ہو گیا ہے ناظرین اگر جو الیکشن کمیشن ہے وہ جہلی فارم فورٹی فائی اور فورٹی سکس لاکر جوڈیشن کمیشن کے سامنے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں سوری الیکشن تربیونل کے سامنے سوری میں ماذا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن تربیونل کو جوڈیشن کمیشن کہہ دیا جو الیکشن تربیونل کے سامنے جو کہ ایک عدالت ہی ہوتی ہے اس کے سامنے اگر ایک جالی فارم فورٹی فائی وار فورٹی سکس پیش کریں گے تو بعد میں جالسازی کا فوجداری کیس ان پر درج ہوگا اور انہیں کوٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا اور پھر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے اس لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی پھس گیا ہے اور یہ جو امیدوار کامیابی کے جھنڈے گھاڑ کر پہنچے ہوئے ہیں قومی سامنے میں وہ بھی پھس گئے ہیں اور جو ہی جو الیکشن تربیونل ہے اسلام آباد کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جائز سہبان پر مشتمل وہ اگر ایک کیس میں فیصلہ کر دیتا تو وہ کر دے گا تو یہ ایک نظیر بن جائے گی ایک مثال بن جائے گی پھر دھڑ دھڑ فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے فارم فورٹی فائیو والے ایم اینے بن جائیں گے اور فارم فورٹی سیون والے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے یہ آپ کو دو یا تین مہینے کے اندر یہ سارا پراسس مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا اس لیے خان بھی خوش ہے اور انہوں نے تھپکی دی آن اباس بپی کو اور ان کے ذمہ لگایا کہ آپ یہ جو گندم سکینڈل ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی ایک رٹ دائر کریں اور اس میں تمام جو ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ بھی منگوایا جائے اور حکومت اور عدالت حکم دے کہ کاشت کاردوں سے ان کی گندم خریدی جائے پنجاب حکومت کو اور پاسکو دونوں کو یعنی وزیر اعظم کوئی شہباز شریف کو حکم دے کہ وہ جو وفاقی محکمہ ہے پاسکو کا وہ پنجاب سے پوری خریداری کرے اور اسی طرح پنجاب حکومت کو مریم نواز کو یہ حکم دیا جائے چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا سپورٹ پرائس آناؤنس کی تھی اس لیے یہ ان کی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ کاشت کاروں سے گندم خریدیں یہ ناظرین آج عمران خان نے رٹ دائر درخواست تیار کر کے اعلیٰ عدالتوں میں جانے کی ہدایت کر دی ہے کاشت کاروں کے لیے بڑی خوشکبری ہے کہ انشاءاللہ اور عزیز اعلیٰ عدالتوں کی مداخلت کے بعد یہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ان سے ان کی جو گندم ہے جو کچھ کھیتوں میں پڑی ہے کچھ گھروں میں پڑی ہے وہ خریدیں ایک تو دادرین یہ مسئلہ ہو گیا اب یہ ایشو بنا ہویا کہ انہوں نے یہ کیوں اس طرح خریداری نہ کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ پیسہ بینکوں سے مل جاتا ہے اور جس طرح کے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک پلیٹ فرم دو تین فٹ اونچہ تیار کر کے اس پر کھلے آسمان تلے پہاڑ پر لگا دی جاتے ہیں بوریوں کے اور ان پر جو بارش کو روکنے والی ترپالے ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں کئی اشروں سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی طریقہ ہے گندم کو محفوظ کرنے کا سٹور کرنے کا بلکہ صدیوں سے یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سال بھی یہ استعمال کیا جا سکتا تھا اس لئے یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سٹورج کی جگہ نہیں تھے یہ سب جھوٹ ہیں اور اس دفعہ یہ انہوں نے صرف بد نیتی کے تحر کیا تھا تاکہ جو محسن نکلی ہیں انوار و حق کاکڑ ہیں ان لوگوں سے جان چوڑ جائے کیونکہ انہیں بار بار موجودہ جو حکومت ہے پیر رجیم چینج کے تحت آئی ہوئی پی ڈی ایم ٹو حکومت ان پر اور اچھے اچھے اور اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر مسلط کیا جا رہا تھا اسٹیپلشمنٹ کے خاص لوگوں کو ان کے خلاف سازش کرتے کرتے یہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی دار بیٹھے ہیں میاں نواز شریف وزیر علم پاکستان اور محترمہ مریم نواز شریف وزیر علم پنجاب ایک تو بھلے اگر نگران حکومت کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری ہے اس میں ڈالیں گے کہ جناب ان کے اس تیسلی کے وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں تو بھی نگران حکومت کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم ٹو حکومت کا جو اٹھارہ مہینے تھی اسی کا تسلسل تھا اور مزید یہ ہے کہ چونکہ جو نگران حکومت کے لوگ ہیں وہ موجودہ حکومت میں بھی شامل ہیں وہ موجودہ حکومت میں سینٹر بنائے گئے ہیں وہ موجودہ حکومت میں وزراء بنائے گئے ہیں تو پھر یہ تو آپ ایک ہی گروپ ہیں ایک ہی رجیم ہیں تو اس طرح آپ ایک دوسرے پر جب الزام لگا رہے ہیں تو الزام مجموعی طور پر آپ پر ہی آ رہا ہے یہ اتنے بے وکوف ہیں ناظرین وہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ عوام کو آپ کیسے بے وکوف بنائیں گے کہ جناب انوار الحق کاکڑی اور محسن نکوی ذمہ دار ہے بھئی انوار الحق کاکڑا اور محسن نکوی میں اور آپ میں اور اسٹیبرشمنٹ میں کیا فرق ہے یہ ایک ٹرائیکہ ہے تین کونے ہیں اس ٹرائیکہ کے اور یہ جو ٹرائیکہ ہے یہ جو مسلس ہے مجموعی طور پر ذمہ دار ہے جو دو سو تین سو ارب روپے کا کاشکاروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پہ آپ سب ذمہ دار ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو فلور ملز مالکان ہیں جو پاکستان فلور ملز ایسوسییشن ہے اس کے جو مرکزی عہدے دار ہیں اس کے جو صوبائی عہدے دار ہیں جو اس کے زلی عہدے دار ہیں جنہوں نے اصل مال کمائیا ہے اور اس میں سے پھر آپ لوگوں کو حصہ دیا ہے یہ سارا ایشو ہے ناظرین اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے وہ معاملات بھی پیش کریں گے کہ اس سکینڈل کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا اگلا مرحلہ ناظرین یہ ہے کہ اسٹیبرشمنٹ تو پہلے ہی کسی بہانے کی تلاش میں تھی کیونکہ اس پر شدید دباؤ ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دوست ممالک کا جو ایک نیا اسٹیٹیجک بلاب بن رہا ہے ان کی طرف سے شدید دباؤ ہے کہ آپ امریکی کٹ پتلی نہ بنیں اور لندن پلین کے تحت آئی ہوئی ہے جو رجیم ہے اس سے جان چھڑائیں اور جو پاکستان کے عوام کی اکثریت ہے ان کی امنگوں اور ان کی آرزوں کے مطابق جو قیادت ہے اسے زمام اقتدار سونپیں اور امران خان نے آج اڈیالا جیل میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ڈیل یا بابچیت یا مذاکرہ کا نام کوئی بھی لے لیں اس کے دہر امران خان اپنے بنیادی مقاصد مطالبہ سے ہٹ جائیں گے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جس طرح ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو بنیادی مطالبات ہیں امران خان کے انہیں تسلیم کر لیا گیا ہے دیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب صرف ان پر عمل درامت کا جو طریقے کار ہے اس پر بات چیز جاری ہے ورنہ یہ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا یا فارم فورٹی فائی جو فارم فورٹی فائی اوریجنل ہیں ان کے مطابق عدلیہ فیصلے دے گی اور موجودہ اسمبلیوں میں سے ہی ایک نئی حکومت قائم ہوں گی فارم فورٹی فائی کے تحت فیصلہ کے تحت جو نئے اسی سے ستر سے اسی نئے قومی اسمبلی کے میمبر پی ٹی آئی کے آئیں گے ان کے ذریعے وفاق میں تبدیلی آئے گی اور صبحی اسمبلیوں میں کموں بیش پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان سندھ میں جو تقریبا تقریبا ڈیرڑ سو ایم پیز ہیں جو وہ مزید جب پی ٹی آئی کے جیتیں گے اور ان کے اتنے کم ہو جائیں گے تو پھر پنجاب اور بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی اور پھر چار سال تک یا ساڑھے چار سال تک بڑے پور سکون طریقے سے اس ملکہ نظام چلے گا اور انشاءاللہ عزیز عمران خان جو حقیقی تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی لے کر آئے گا کیونکہ دو تہائی اکثریت والی یہ حکومت بننے جا رہی ہے آپ بھی ناظرین دعا کریں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی وہ دن جلدی لائے بات ہو رہی تھی کہ قبر ایک ہے بندے چار ہیں کون سے چار بندے ہیں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ پاسکو کے ذریعے جو انہوں نے سپورٹ پرائز کا اعلان کر کے یہ کہا تھا کہ حکومت اس پرائز پر گندم خریدے گی یا تو آپ کہیں کہ ہم نے یہ اعلان نہیں کیا تھا پھر بات ہے سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ میں جب رٹ جائے گی ناظرین تو عدالت میں وہ بیان کی جو بیان ہے اس کا تراشے جائیں گے اس کے حوالے سے جو گفتبو وہ اعلانات ہوئے تھے چینلز پر جو اخبارات میں چھپا تھا کہ جی وزیراعظم پاکستان نے یا وزیراعلا پنجاب نے اس سپورٹ پرائز کا اعلان کیا ہے اور پنجاب حکومت اس امدادی قیمت پر کاشکاروں سے گندم خریدے گی یا آپ نے اس وقت کہہ دیا ہوتا کہ جناب ہم پنتالیس لاک ٹن نہیں خرید سکتے ہم پندرہ لاک ٹن خریدیں گے یا ہم پانچ لاک ٹن خریدیں گے اس وقت تو آپ نے کہا کہ ہم یہ گندم خریدیں گے تو چونکہ ہر سال پنتالیس لاک ٹن خرید دی جاتی تھی اگر پنجاب حکومت کی طرف سے یا چالیس پنتالیس لاک ٹن یا چال تیس لاک ٹن باسکوں کی طرف سے خرید دی جاتی تھی تو اس حوالے سے بھی کاشکاروں کو تو پتہ تھا کہ جناب یہ بھی خرید دی جائے گی سپورٹ پرائس کا اعلان ہو چکا ہے یا تو آپ سپورٹ پرائس کا اعلان کم کر دیتے آپ کہتے جی ہم سال تین ہزار پر خریدیں گے جس کاشکار نے گندم کاش کرنی ہوتی وہ کرتا جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ نہ کرتا تو آپ کے اعلان کے خوالے سے آپ سے سپریم کورٹ پوچھے گی کہ بھئی آپ نے اگر یہ خریداری نہیں کرنی تھی تو پھر آپ نے اعلان کیوں کیا آپ یہ بہانہ بنائیں گے جنب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو عدالت یہ کہے گی کہ جگہ کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری تھی کاشکاروں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے نہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے یا نہ ہی یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کی جو اب جا چکی ہے اس معاملے کو تو حکومت وقت نہیں سیٹل کرنا تھا اسی طریقے سے اگر نجائز طور پر منگوائی گئی تھی اور نہیں منگوانی چاہیے تھی جو گندم امپورٹ کری کی گئی ہے تو اس کے حوالے سے نگران حکومت ذمہ دار ہے نگران وزیراعظم نگران وزیراعلا اور اس کمیٹی کے جو وفاقی وزراء تھے رکن جو کمیٹی کے جنہوں نے یہ جو وفاقی وزارت تجارت اور وفاقی وزارت خزانہ اور اسی طرح کے وفاقی وزارت خورا یہ جو نگران وزیراعظم یہ سب اجتماعی طور پر ذمہ دار قرار پائیں گے ان کے سزائیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ اتنا بڑا ناظرین سکینڈل ہے جب اس حوالے سے ریکارڈ عدالت میں جمع کرائے جائے گا آئے روز ہیڈ لائنز لگیں گی خبارات میں چینلز پہ شور مچے گا اور یہ جو ایک مثال ہے ایک کمبل بننے جا رہا ہے بہت بڑا کمبل کہ جب یہ پھر اس کمبل کو چھوڑیں گے اور یہ کمبل انہیں نہیں چھوڑے گا گندم سکینڈل کا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے تو جو جو طبقہ ظالمہ ہے جو طبقہ حکمران طبقہ ہے جو ظالموں کا طبقہ ہے جو اکھٹے ہوتے ہیں ظلم کرنے کے حوالے سے پھر ان میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنی داخلی لڑائی میں اُلَج جاتے ہیں اور جو عوام پر یا مظلوموں پر زیادیاں کرنے سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پی ٹی آئی کے مظلوموں کی پی ٹی آئی کے عصیران جمہوریت کی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو آپس میں الجھا دیا گیا ہے اتنا بڑا بھی سکنڈل ہے کہ آپ نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم مریم نواز کہ جناب جو نگران حکومت تھی یہ بہت انہوں نے غلط فیصلے کیے بھئی اگر وہ غلط لوگ ہے تو پھر آپ انہی کو دوبارہ سینیٹر بنا کر اپنی حکومت میں کیوں شامل کر رہے ہیں یہ لوگ سوال تو پوچھیں گے اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا شہباز شریف نے اور مریم نواز نے غلط فیصلہ کیا انہوں نے کیوں خریداری شروع نہیں کی اس کا انتظام کیوں نہیں کیا بینکوں سے پیسہ کیوں نہیں لیا اگر گوڈاؤن کم تھے تو نئے پلیٹ فارم بنا کر اور نئی ترپالے خرید کر بروقت اور باردانہ سپلائی کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کاشکاروں سے بروقت گندم خریدی گئی جب آپ نے سپورٹ پرائس کا اعلان یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے ناظرین بس یہ اعلان کر دیا یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی ذمہ دار حکومت کا یا ریاست کی یہ رویہ ہوتے ہیں تو اس لیے اب ان سے جواب تلبیح ہوگی عدالتیں جب سوال پوچھیں گی سپریم کورٹ پوچھے یا اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھے یا اللہ اور ہائی کورٹ جہاں بھی یہ رٹیں آپ دائر ہوں گی عبران خان نے علم اٹھا لیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈٹ کر اس کیس پر لڑیں اور کسانوں کو ان کا حق لے کر دیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کاشکار بھی اب مزید متحرک ہو گئے ہیں کیونکہ اب ان کے قائد نے جو پورے پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے عبران خان جب اس نے علم اٹھا لیا ہے تو اب کاشکار بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سڑکوں پر دھرنے دیں گے ہم ریلوے لائن مین ریلوے لائن پر دھرنے دیں گے اپنے مویشی لاکر وہاں باندھیں گے سڑکوں پر مویشی لاکر باندھیں گے اپنی جو گندم ہیں وہ سڑکوں پر لاکر رکھ دیں گے اپنے جو ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں وہ ہم ریلوے لائنوں پر لاکر رکھ دیں گے یہ طریقہ ناظرین بھارتی کسانوں نے استعمال کیا تھا جب منڈیوں کے ایشو پر وہاں پر ایک کاشت کار ہوگا ہے کہ بہت بڑا لانگ مارچ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ہے دہلی کی طرف لانگ مارچ کیا تھا تو یہ کاشت کار جب باہر نکل آتا ہے تو پھر اس کے مطالبہ تسلیم کرنے ہی پڑتے ہیں اور اب تو عمران خان جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اس نے آگے بڑھ کر علم اٹھا لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد حکومت کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا پڑے گا حکومت کو فیصلہ بھی کرنا پڑے گا یہ گندوں خریدنی بھی پڑے گی لیکن بدنامی بھی ان کی ہوگی اب مسئلہ یہ آیا کہ سانب کے موں میں شپکلی والی بات ہے کھاتے ہیں تو کوڑ ہوتا ہے چھوڑتے ہیں تو اپنی عزت جاتی ہے اب اگر وہ خریداری کریں گے بھی تو اس کا قرار امران خان کو اور پی ٹی ای کو جائے گا کہ انہوں نے جب ساتھ دیا سپریم کورڈ میں اور ہائی کورڈ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ کر دیا تو یہ مجبور ہو کر انہوں نے خریداری شروع کر دی تو دونوں صورتوں میں اب فائدہ امران خان کو ہونا جا رہا ہے لیکن آرمی چیف کے دل میں ایک گیرہ بیٹھ گئی ہے ذرائق ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس رجیم کو بدنام کیا جس کی اصل سرپرستی فوج کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسن نکوی ہو یا انواروہ کاکڑ ہو وہ کوئی ذاتی طور پر اتنی طاقت نہیں رکھتے اتنی شناخت نہیں رکھتے وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک فرینڈ لائن کا فیس ہے ایک چہرہ ہیں تو اس لیے اگر ان پر اتنا بڑا آپ سکینڈل تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ یہ بروقت خریداری کر لیتے تو یہ ایشو ہی نہ کڑا ہوتا اگر آپ نے یہ اب ان پر تھوپنے کے لیے خریداری نہ کر کے پوری سازش کے تحت یہ ہنگامی حالات تو بل واسطہ طور پر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے اور وہ چھوڑا اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں سے نکل کر پھر اب آپ کا پیٹھ بھی چاک کرنے جا رہا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے ایسی ہی ایکسپلوسیف ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے آپ اپنا دوستو اور رشتہ داروں اور گردو نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار